میں سوچ رہا ہوں میں سوچ رہا ہوں کہ تلسیز کا گھر یہاں پہ بنا دیں یہاں پہ خوش بھی رہیں گے لیکن ابھی بھی آئے ہیں تو میرا خیال ہے کہ فیل حال اندر رکھنا چاہیے بعد میں ان کو یہاں پہ ارجسٹ کر دیں گے یہ دیکھیں اس کو میں نے ترہ درہ سے کور کیا ہوگا ہے اور وہ بلا بھی خالی پڑا ہوگا وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ ابھی کچھ بھی نہیں ہے لیکن جب آئیں گی چیزیں تو پھر اس کو بھی کور کر دیں گے فیل حال اس کو کور کیا ہوگا اور کبوتر اپنے ارجسٹ ہو چ بڑے آرام سے اندر رہ رہے ہیں مجھے ٹینچن دی کہ میں رکھوں گا وہاں پہ تو وہاں پہ اکیلے سردی سے بے مار ہو جائیں گے تو میں یہاں پہ رکھ دیں گے آپ کو دکھاتا ہوں میں تو اس کو میں یہاں سے اپن کار لہتا ہوں کہ دیکھیں وہاں پہ ہمارے برجی وغیرہ کہ کتنے سکون سے بیٹھے ہیں ان کی میں آپ کو لینک لوں لکھوں گا پھل حال میں اس کو بند کار دوں مانا یہاں سے نکل سکتے ہیں وہ اگر نکل گے تو یہ واپس نہیں آئی گے یہ وجہ کیا ہے کہ یہ ہ نہیں آئی ہے سب سے پہلے دو دیکھتے چلیں دو دلکل ریلیکس کر رہی ہیں یہ مجھے میں ہے یہ ہمارا شرازی والا سیٹ بیٹھا ہوا ہے یہ باپ ہے اس کا وہ ماں ہے اور یہ بچہ ہے یہ والا ٹھیک ہے اب میں سوچ رہا ہوں کہ اس کو جب جوان ہوگا لکے کا ساتھ لگائیں گے مجھے کبوتوں کے بارے میں ذرا بھی نولیج نہیں ہے میں ویڈیوز بغیرہ بناتا ہوں لیکن مجھے ان کے بارے میں کوئی انفرمیشن نہیں کہ کس کے ساتھ لگا کے کیا نکلتا ہے اس میں سے اچھا یہ دیک بہتا پیر ہے کتنا خوبصورت ہے ماشاءاللہ اب میں اس کے اندر بلیک تیل لکے لانے کی سوچ رہا ہوں تو وہ بھی تھوڑے دن میں بلیک تیل لکے یا سائیڈر لکے جن کی سائیڈوں پر بلیک کرر کے فیدرز ہوتے ہیں وہ لے کیا ہوں گا لیکن آپ لوگ بتانا کون سے لے کیا ہوں وہ زیادہ بیتر رہیں گے دیکھیں دانہ بھی جہاں پہ ملیڈ ہے اور پانی پانی میرا خیال ہے ختم ہو گیا لیکن وہ اس میں اٹھا دینا چاہیے بیٹھے گی تو حریرہ بھ رہے تھے ریڈ پائیڈ ریڈ پائیڈ ترکی کا پیر بھیج ہے مجھے نہیں پتا ریڈ پائیڈ کس طرح ہوتا ہے بھی جا کے دیکھتے ہیں میں پک کرنے کے لیے جا رہا ہوں نیازی اٹھے وہاں سے لے کے آ کے اس کو پھر دیکھیں گے یہاں پہ رکھنا ہے یہاں پھر ایک اور جگہ میں نے سوچ ہو یہ وہاں پہ بھی رکھ سکتے ہیں میرا یہ تھا کہ وہاں پہ رکھیں گے وہ بتا رہے ہیں کہ تقریبا تقریبا اس کا وزن چھے سے سات کلو ہے میل کا اور فیمیل کا لیتاں سے ویٹ ہوگا تو میں نے سوچا تھا یہاں پہ رکھ لیں گے یہ کیج تقریبا تین بے تین کا یا دھائی بے دھائی کا ایسے کم نہیں ہے یہ یہ ویڈیو میں چھوٹا لگ رہا ہوں گا اچھا کاسا بڑا کیج ہے ایک یہ پڑا ہوگا تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی ہم لوگ سیٹنگ بنا سکتے ہیں پہلے لے کے آتے ہیں جا کے اس کو جا کے لے آتے ہیں اس کے بعد پھر یہاں پہ لا کے دیکھتے ہیں کہ رکھنا کس طرح سے اس کو ابھی نا آپ کا بھائی نکل چکے ترک دینے کے لیے میں نے بچپن میں رکھے ہوئے تھے کہ مجھے بہت زیادہ برڈز کا شوق ہے اور میں تقریباً یارہ مارہ سال کا ہوں گا جب میرے پاس ہوتے تھے بلیک کلر میں تھے وہ تو تقریباً ایک گھنٹہ لگیا مجھے آنے میں ہندیرہ ہونے لگیا آپ دیکھ سکتے ہیں بھائی رکھا ہلکا سرا تو یہاں سے لیتے ہیں ساتھ گاڑی میں رہ کے نکل لیں بات کریں کیونکہ ان کو جا کے میں جلدی سے ان کے رہنے کا بھی کوئی نہ کوئی انتظام کرنے ہیں فائنلی یہ آپ کے بھائی کے دونوں برڈز آپ کے بھائی کے ہاتھ میں ہیں اور آپ ان کو لے کے جا رہے ہیں یہ پڑے اچھے طریقے میں پیکنگ کی ہوئی ہے تاکہ سردی سے بھی بچتے رہے لیکن اب ان کو میں جلدی سے گھر لے جاتا ہوں اور اس کے بعد اس کو چھت پر جا کے ان کا خرصن آتے ہیں تو ان کو میں فیلحال یہاں پر رکھ دیتا ہوں یہاں پر اور اب ان کو گھر جا کے بھلتی ہیں خوشی نظر آ رہی میرے چہرے پہ نہیں آ رہی ہے ابھی جائے آئے کیا آپ کو نظر گھر پہنچیں یہ خوشی آپ کو نظر آئے کیا میرے چہرے پہ میں لے آئے ہوں گھر پہ پہنچیں یہ کیا ہے یہاں آپ کو پہلے وید ہے ہمارے پاس لوحالی والے گھر میں پیرو پیرو یاد ہے یہاں پہ پہ پہلے وید ہے اچھا بھی راتنا بہت زیادہ ہوگا یہ فائنلی میں ان کو اوپر تو لے آئے ہوں لیکن اگر یہاں پہ رکھتا ہوں تو ابھی یہ ہے ٹریبلنگ سٹریس کے اندر تو یہ بیمار ہو سکتے ہیں تو فیلحال میں ان کو یہاں پہ نہیں رکھوں گا ان کو یہاں بھی نہیں رکھ س سکتا کیونکہ رات کو ڈریک سرتی لگے گی ان کو تو یہ ان کے لیے یہاں بھی پروبلم بن سکتی ہے میں رکھوں گا یہاں پر فیلحال اس در کو بکتروں کو دیکھو وہ یہاں پہ دونوں گوز کے بیٹھے ہیں ہو سکتا ہے جوڑا بنا لیں خود ہی اپنی مرضی سے یہاں پہ آئے ہیں یہ گیر اوپن ہے اور یہ نکل بھی سکتے ہیں یہاں سے یہ دیکھ رہا ہے لکھوں نے آکے یہاں پہ خود ہی اپنا گھر بنا لیا ہے میں یہاں پہ برطن سیدھے کار دے تا ہوں تاک کہ یہ خود ہی سے اپنا بعد میں گھنفلا وگرہ نیفٹنگ کر کے انڈے وگرہ دے سکیں یہ ویسے کتنا اچھا کام ہوگا خود ہی انہوں نے اپنا وہ سیٹنگ کر لی ہے حالانکہ شہرازی بھی ہیں یہ تو بیلڈر ہے نا یہ بھی خود بنا بھی سکتے ہیں لیکن انہوں نے کوئی نہیں بنایا لیکن لکھوں نے خود ہی اپنا سیٹ اپ بنا لیا ہے اپنی رات گوزارنے کے لیے خود ہی انہوں نے پنا سیٹ اپ بنا لیا ہے میں نا ان کو یہاں پہ چھوڑنے لگا یہاں پہ جگہ جگہ پہ دانا گیرا ہوئے نیچے دیکھیں یہ کبوتروں کا دانا توتوں کا دانا یہاں پر سارا دانا گیرا ہوئے تو وہ یہ رات کو کھاتے رہیں گے لیکن پانی نہیں ان کو دینا بھی پانی دیں گے نا تو ان کے لیے مسئلہ بانجے گا ان کا پورٹ جو ہے وہ اندر سے نا وہ تھنڈا ہو جائے گا ساری زیادہ موسم بہت تھنڈ ہے اوپر سے اگر وہ بلوک ہو گیا تو وہ ہمارے لیے بہت زیادہ پروبلم بنجے گی ہمیں اس کا اتنا زیادہ تجربہ بھی نہیں ہے فیلحال تو ان کو میں یہاں پر کھلا چھوڑ دیتا ہوں وہ یہاں پر دائیں بھائیں کہیں نہ کہیں جگہ بنا کے بیٹھ جائیں گے یار ان کی ٹانگیں بہت زور سے دبی ہوئی تھی یہ اس سے نہ چلا بھی نہیں جا رہا اس کے دیکھیں نا اور وہ بھی اوپر کہیں یہ کافی بڑا سائز ہے یار ان کا پھر بھی ماشاء اللہ سے اب میں ان کو اندر کر دیتا ہوں کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ ان کو نہ کہیں سونے کے لیے بھی جگہ چاہیے اور یہ ہو سکتا ہے اگرم چڑ کے اوپر چلے جائیں تو بہتر ہے یہ میں ایک سال پہلے لیکھا ہے سارے کے سارے بجیس سرے اس میں سے سارے بنے لو جی جی آت کو میں نے راکھ دیئے تھے فریز کرنے کے چکن بریانی ہے اب ہم نے کہا تھا آپ نے ٹرکیز کو ڈالیں گے رات کے وہ بوکھے ہیں ابھی باس اس کو گرم کر کے پھر ڈال گے ہم کو میرا خیال ہے سارے کھا لیں گے کیا لگتا ہے آپ نے سارے کھا لیں گے کافی زیادہ ہیں یہ ویڈ میں کافی زیادہ ہیں آپ کو اس کو تین منٹ یا چار منٹ کے لیے لگاتے ہیں اچھا دوب چوب کوئی نہیں نکلی ہوئی ہے شہر ڈبی کا پورا نیچے ہے آج ابھی ایک تو ترکیوں کو دھانا ڈالتے ہیں اس کے پر پروگرس وقیرہ بھی ساتھ ہی ساتھ چیک کر لیتے ہیں پہلے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو ہم اوپر باندھ دیتا ہوں تاکہ ہمیں بلکل ایک اچھا سا ویو آئے اندر جا کے روشنی بھی کلیر ملے تو اس کو میں پہلے باندھ لیتا ہوں اوپر والی سائیڈ پہ بعد میں باندھتا ہوں لیکن جیسے میں نے اس کو پردے کو ایسے کر کے ہٹایا باندھنے کے لیے تو نیچے دیکھا نیچے سراشی کا بچہ بیٹھا ہو گیا میں نے اوپر دیکھا لکے ادھر بیٹھے میں نے کہا یہاں ترکی کہاں پہ گئے ہیں میں نے کہا میں اندر جا کے دیکھتا ہوں ساکتا اندر نظر آ گیا تو میں پھر پنجھرے کے اندر آ گیا اور کبوتر اڑکے اوپر ماری سائیڈ پہ چلے گئے لیکن مجھے ریزن نہیں سمجھ گیا کہ ترکی ہمارے گئے کہاں پہ وہ دیکھیں ترکی اوپر چاڑ کے بیٹھا ہوئے یہ والا میرے ادھر آکے بیٹھ گیا چی میل یہاں پہ آکے بیٹھ گئی ہے اور کافی سمجھداری کا مغایرہ فرمایا ہے انہوں نے اور کبوتر ہمارے نیچے آکے بیٹھ گئی ہیں یہ دیکھیں لکے دونوں یہ شہرازی کا بچہ تو ان کے لیے کوئی نہ کوئی جھگاڑ لگانا پڑے گا لگی پردہ میں نے سنگل والا اوپر گار دی ہے دھوپ بلکل بھی نکلی ہوئی ہے لیکن ابھی ان کو باہر نکالنا ضروری ہے چونکہ انہوں نے کبوتروں کا تو اس میں بیڑا غرق کرتے رکھا ہوگا ہے دانہ بھی کبوتروں کا نیچے بھینک دیا پانی بھی نیچے بھینک دیا بچہرے بھوکے پیاسے بیٹھے ہیں برطن بھی نیچے پھینک دیا دیکھیں آپ اب ان کو بھی اٹھاتا ہوں بھی دھوڑی دیلتا پہلے ان کو میں یہاں سے باہر نکالتا ہوں بھائی بہت مشکل سے نیچے اتارا ہے نیچے نہیں اتر رہے تھے یہ بہت مشکل سے اتارا ہے ان کو میں نے نیچے دانس کرنے لگیا بھائی راتے ساتھ لیکن مجھے ڈار رہا کہ یہ بھاگ نہ جائے اگر یہ بھاگ گیا نا دیواریں ساری چھوٹی چھوٹی یہ اتنے بڑے پینجرے پہ جب چڑھ کے بیٹھ سکتے ہیں تو ان کے لئے دیواریں پانچ پانچ فٹ کی چارچ ہے فٹ کی کچھ بھی نہیں ہے تو یہاں سے بہت دور نکل لیں گی یہ آگے سے آگے سے آگے نکلتے جائیں گے تو ان کو تھوڑا سا اجیسٹ ہونے میں ٹائم لگے گا میں ان کو یہاں پہ بند کرتا ہوں پہلے اس کو میں کھولتا ہوں اس کے اندر جاتا ہوں یہاں اندر کیوں آیا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے میں سٹکس وغیرہ لگا لوں ان کے بیٹھنے کے لئے لگے کہ آپ کو ان کو فرش پہ اگر بیٹھیں گے تو سردی لگ جائے تو اوپر بیٹھنا بہت بہت زروری ہے ان کا تو میں پہ سٹکس پڑی ہی ہے بہت پوری آجیں یہاں پہ یہاں پہ پیسے گھس آئی یہاں پہ راکھ دی جائے ٹھیک ہے ایک ہو گئی مجھے لگ گیا مجھے لگ گیا کہ دو بر دیوار پہ چڑھیں گے بڑی موشکل سے ہوتا رہا ہے ان کو میں پہلے اندر کارلوں اسے پہلے کہ یہ اڑے گئے اور مجھے یہاں پر یہ تو بارہ میرے سے پکڑے بھی نہ جائیں ہاتھ سے جائیں گے تو ان کو پہلے میں ہمیں اندر کارل دیکھیں پھر چڑھ گیا یہ بڑی ایک پروبلم ہے اب یہ فیمل بھی اڑنے کی فل پلاننگ ہے لیکن ہم میل کو نیچے ہوتا رہیں گے پہلے کیونکہ اگر یہ اڑ گئے نا تو ان کو پکڑا نہیں جا سکتا گئی فیمل اندر گئی اب میل بھی ارام سے اندر چلا جائے گا گیا 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 یہ چیز اب ٹھیک ہے یہ میں نے ان دونوں گندی مندی سی ڈوریاں بانس پر باندھ کے باندھ کے چار بانسوں کو چوڑ دی تاکہ ان کی گریپ پہنے بیٹھنے میں اچھی بنجھے اچھا میرے حساب سے دانے کے لیے یہ برطن ٹھیک رہے گا یہ بڑا برطن ہے تو یہ اس کے اوپر جب پاؤں شامل رکھیں گے تو دانے پھائیں نکلے گا بھی نہیں اور اس میں سے یہ کھا بھی ایزی لی لیں گے میرا خیال ہے کہ یہ جگہ شاید ٹھیک رہے گی یہ بڑا ہے ٹھیک ہے اور پانی لے کے یہاں پہ لگا دیں دیواروں پہ تاکہ ان کو پینے میں آسانی ہو پھر ان کو میں نیچے اتارتا ہوں اور ان کو وہاں پہ کروں گا تاکہ یہ دانہ ایزی لی ہوکے کھا لیں پانی کے میں نے دو برطن لگا دیا کیونکہ ان کے سائز کے حساب سے پانی جارہا پیتے ہوں کہ دانہ یہاں پہ نہیں رکھنا دانہ رکھنا وہاں پہ یہ افکون ہے اب ہی ان کو میں نیچے اتارنے لگا ہوں تاکہ یہ ایزی ہوکے آپ کھائیں لڑکا ٹوٹ پڑا ہے فل اس کو کوئی پروان نہیں ہے میں یہاں پہ کھاڑا ہوں نہیں کھاڑا ہوں اس کو کھانے سے مطلب ہے یہ شرما رہی ہے ان کے نام کیا رکھیں یہ بھی نہیں سمجھ میں آ رہی ہے نام لوگوں کو رکھتے ہیں تو آج کی ویڈیو ہماری یہاں تک ہی تھی اگر آپ لوگو ویڈیو اچھے لگئے تو لائک شیئر کومنٹ دونٹ فورگیٹ ٹو سبسکرائب ہم لوگ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اسلام علیکم